سینیٹر مشتاق احمد نے پیمز اور پولی کلینک میں ادویات کی قلت کا معاملہ سینیٹ میں اٹھا دیا پیمز کے ساتھ ساتھ پولی کلینک ہسپتال میں بھی بعض ادویات کی قلت کا انکشاف پولی کلینک ہسپتال میں انٹی ریبیز کی ویکسینیشن بھی دستیاب نہ ہونے کا انکشاف اماد احمد مزید آگاہ کریں گے جی اماد بتائے گا یہ بالکل سینیٹ کا آج اجلاس ہوا ہے اجلاس کے دوران سینیٹر مشتاق احمد نے پیمز اور پولی کلینک میں عدویات کی قلت کا معاملہ اٹھایا اور حکومت سے استفسار کیا کہ حکومت عدویات کی قلت کو کیوں ختم نہیں کر رہی دوسری جانب جو وزارت سہت کی جانب سے تحدیری جواب سینیٹ میں جمع کروایا گیا ہے اس جواب میں جو ہے پیمز کے ساتھ ساتھ پولی کلینک ہسپتال میں بھی بہت عدویات کی قلت کا انکشاف ہوا ہے جبکہ پولی کے اس جواب کو مطابق پولی کلینک ہسپتال میں اینٹی ریبیز کی ویکسینیشن بھی دستیاب نہیں ہے زیادہ سہت کی تحدیری جواب میں کہا گیا ہے کہ پیمز کو جانب عدویات کی کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ جو ہے ایک جو بجٹ کم ہونے کے باعث ادائیگی کے مسائل کی وجہ سے جو ہے عدویاتی قلت ہے دوسرا مہنگائی کے باعث طلب اور رسط میں جو ہے غیر مطابقت واقع ہو جاتی ہے اس موقع پر سینیٹر نے بھی تشریح کے اظہار کیا جبکہ سینیٹر ہمایوں محمد کا کہنا تھا کہ پیمز کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں جبکہ سینیٹر روبینا خالد کا کہنا تھا کہ مرگی کی دوائی جو ہے آج دس مہیر سے مارکیٹ میں نہیں مل رہی دوسری جانب سینیٹر بہر امن تنگی نے جالی اجیار کا معاملہ سینیٹر میں اٹھایا اور اس حال سے استثار کیا جس پر وزیرا سہت نے اہمان کو بتایا کہ ہم نے سخت اقدامات بھی لیا ہے اور روزانہ کاروائیاں بھی ہوتی ہیں دوسری جانب سینیٹر بہر امن تنگی نے جسا ہی شکریہ امن تاگاہ کرنے کے لئے